بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لاغ اپنے جنگسٹرز کے لیے ہے جو نیو جنریشن ہے ہماری میں ان تمام سے جو ہماری نیو جنریشن ہے جن کی عمر پندرہ سے لے کر چالی سال تک ہے میں ان سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آگے آئیے اور اس ملک کی باگ دور سمالیے جو چالی سال سے اوپر ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی جو جنریشن ہے آپ کی جو اولاد ہے ان کو حوصلہ افضائی ان کی کیجئے ان کو موٹیویٹ کیجئے تاکہ وہ آگے آئیں اور اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے وہ ہاتھ بٹائیں اور اس ملک کی بھاگ دور سمالے بجائے اس کے کہ جو ہم پہ سالہا سال سے کرپ مافیا چاہے وہ زرداری کی شکل میں ہے چاہے وہ بھٹو کی شکل میں ہے چاہے وہ مسلم لیگ کی شکل میں ہے جاہے مسلم لی کیو کی شکل میں ہے چاہے وہ مولویوں کی شکل میں ہے فضلہ اور وہ این پی اور بلا بلا یہ سارے کے سارے ازمائے ہوئے کیڑے ہیں یہ ازمائے ہوئے جانور ہیں میں تو ان کو جانور ہی کہوں گا جنہوں نے پاکستان کو لوٹا پاکستان کا مال باہر لے گئے پاکستان کی جو غریب عوام ہیں ان کے لیے کوئی بیل فیر نہیں کی اگر کی ہے تو انہوں نے اپنی فیملی کے لیے کی یہاں تک کہ آج بھی ان کی فیملیاں جالی جوانی کے لیے اپریشنز کرواتی ہیں قوم کا خرچ کرواتی ہیں پاکستان کا پیسہ لوٹتی ہیں میں صرف اپنی جنریشن سے یہ ریکویسٹ کروں گا جو نئی جنریشن ہے کہ کائنڈی آپ کبھی سوچئے کہ کیا آپ کا حق نہیں ہے اس پاکستان پر رون کرنے کا کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ بلاول جیسے اگر وہ حکومت کر سکتے ہیں بلاول جیسے جس کو چپڑاسی کی نوکری نہ ملے تو وہ وزیراعظم کے خواب دیکھ رہا ہے تو کیا آپ اس سے بہتر نہیں ہیں آپ اپنی اپنی جگہ پر ہو کے سوچئے آپ اس سے کروڑ درجے بہتر ہیں اور میں اپنی بیٹیوں سے کویسٹن کرتا ہوں کہ میری بیٹیوں آپ خود سوچئے کیا آپ مریم سے بہتر ہیں وہ عورت جو کہ نہ تو سکول جا سکی نہ وہ پڑھائی کر سکی اور صرف اپنے باپ کو چلا سکی یا عوارگی کر دی یا اس نے لوگوں کو بلیک میل کیا ان کی گندی ویڈیو بنائی اور اس پہ بلیک میل کرتے ہوئے وہ آگے چلتی رہی اگر مریم جیسی وہ مخلوق میں کہوں گا اس کو عورت کہنا تو ایک عورت کی توہین ہے ایک مخلوق اگر آپ کی اوپر وزیریہ سے بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں تو کیا وہ جو پوری ٹکسالی ہے لاہور کی جتنے پاکستان کے ریڈ ایری ہے اس میں جو بسنے والے خاندان ہیں وہ کروڑ درجے بہتر ہیں مریم سے تو کیا آپ لوگوں کا دل نہیں کرتا کہ آپ آگے آئیں اس پاکستان میں ہر شخص جو بھی پاکستانی ہیں اس کے بالکل برابر کے حقوق ہیں رادر ان لوگوں سے بہتر آپ کے حقوق ہیں کیونکہ آپ پاکستان کے لیے ٹیکس دیتے ہو پاکستان کی مرتے ہو پاکستان کے لیے ٹیکس دینے کے لیے مہنگی چیزیں خریدتے ہو ویرائز یہ لوٹیرے چور اچکے آپ کے پیسے سے عیاشیاں کرتے ہیں یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے ٹیکس کیا دی رہا ہے انہوں نے آپ کے پیسے سے انہوں نے لوٹ مار کرنی ہے اور پھر تھوڑی بوتی بھی نہیں اور وہ کے حساب سے لوٹ مار کرتے ہیں تو میں آج تمام جو ینگسٹرز ہیں بلوچستان، سندھ، پنجاب، کیپی کیپ، کشمیر گلتل بلستستان میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے یقین کیجی میں جب بھی کبھی آپ کی جو جنریشن ہے نئی جنریشن سے بات کرتا ہوں تو مجھے بڑی فخر کا مقام حسوس ہوتا ہے کہ آج کے میرے بچے کتنے اویر ہیں آج کے جو بچے ہمارے ان کے پاس کتنا نالج ہے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یار لڑکیوں اور لڑکوں میں کوئی فرق نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں بھی بہت لائک ہیں بیٹے بھی ہمارے بہت لائک ہیں اور میں کہوں گا کہ آپ برابری کی سطح پہ آپ آگے بڑھئے اس ملک کی باگ دوڑ سمالیے تاکہ اس ملک کو صحیح طریقے سے ہم جیسے جس چیز کے لیے ہم نے اس کو ازاد کیا تھا اس پہ چلا سکیں حقیقت اور سچ اور جو بات جھوٹ کی نہیں ہونی چاہیے کہ جب ہم نے پاکستان کو قائد عظم نے ازاد کروایا تھا امیجیٹلی اس پاکستان کو جو کرمنل مافیا تھا جو برطانیہ کے جنرلز تھے برطانی کی آرمی تھی انہوں نے امیجیٹلی اور کچھ ہمارے پاکستان کے اندر جو قائد عظم کے ساتھ منافقین لگے ہوئے تھے انہوں نے امریکہ کے ہاتھ پاکستان کی ازادی بیچ دی تھی اور وہی وجہ تھی کہ قائد عظم محمد علی جنرل نے فاطمہ جنرل کو زیارت پر یہ کہا تھا کہ فاتی اب میرا جینے کو دل نہیں کرتا اور ایون یہاں تاک کہ جب ان کو کراچی لائے جا رہا تھا ان کی حالت بہت خراب تھی ایون دین انہوں نے یہ کہا تھا کہ فاتی مجھے ابھی کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے میں مرنا چاہتا ہوں میں جیننا نہیں چاہتا میرا دل نہیں کرتا میں جینے کو اور اصل حقائق یہی تھی کہ پاکستان کی جو ازادی تھی اس کو دوبارہ غلامی میں ڈال دیا گیا تھا اور وہی جو غلامی ہے آج بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہے اور ہم اس غلامی سے نکل نہیں پا رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ جو ہی کوئی بھی آ کے ہمیں غلامی سے نکالنے لگتا ہے تو جو کرمینل مافیا ہے اس کو انڈیا امریکہ اور برطانیہ یہ تینوں مل کے اس کو ایسا مضبوط کرتے ہیں کرمینل مافیا کو کہ اس گورنمنٹ کو ہٹاؤ اور آپ خود آ جاؤ وجہ کیا ہے کہ پاکستان کا لوٹ سوٹ کا جتنا پیسہ ہے وہ سارا برطانیہ میں جاتا ہے یا امریکہ میں جاتا ہے یا دبائی وغیرہ میں جاتا ہے ان ملکوں کے اندر یا ایون انڈیا کے اندر بھی انویسمنٹ ہوتی ہے پیسہ پاکستان کا پیسہ پاکستان کے لوگوں کا لیکن انویسٹ کہاں ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں برطانیہ کیوں انڈیا میں آیا تھا اس نے کیوں کلونائز کیا تھا انڈیا کو صرف پیسے کے لیے لوٹ مار کرنے کے لیے لیکن جب جنگ ازادی کے لیے ہندو مسلم کٹھے ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم یہاں سے ہمارے قدم نہیں لگیں گے لیکن کیوں نہ ان کے اندر فوٹ پڑوا دی جائے انہوں نے مسلمانوں کے مختلف فرقے بنا دیئے فرقوں میں ان کو ڈیوائیڈ کر دیئے تاکہ آپ اس میں لڑتے رہو اسی طرح انہوں نے ہندووں کے بھی مختلف گروپ بنا دیئے اور یہ جو رسس ہے بیسیکلی یہ گوروں نے بڑائی تھی جو فنیٹک ہندوز ہیں تو تاکہ لڑتے رہیں اور وہی ٹکٹس انہوں نے آج بھی پاکستان کے اندر لڑا رہے ہیں انڈیا سے تو وہ فارغ ہو گئے لیکن پاکستان سے آج بھی فارغ نہیں ہوئے وہ آج بھی کیا ہے کہ اپنے جو ایجنٹس ہیں جن کو ہم غردار کہہ سکتے ہیں جو سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں نواز شریف ہو گیا زرداری ہو گیا جو آپ کا اے این پی یا جو آپ کا یہ بی ایل ای ٹائپ لوگ جتنے ہیں یعنی فضلوف گارہ یہ تمام کے تمام گوروں کے ایجنٹس ہیں یہ یاد رکھیے گا فضلوف وہ اسلام اسلام کرتا ہے نا وہ اسلام اسلام نہیں ہیں وہ بیسیکل اسلام آباد کی بات کرتا ہے وہ اتنا بڑا منافق ہے اس کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہیں اور حقیقت بات یہ ہے کہ جن کا اسلام سے تعلق ہے وہ کبھی حکومت میں آنے کی بات ہی نہیں کرتے وہ تو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو اچھا میسیج دیتے ہیں اور ریل اسلام کا میسیج دیتے ہیں اور یہی میں کہتا ہوں کہ یار ابھی سب آپ سب جو ازمائے ہوئے ہیں ہمارے پاس جانور ہم نے کیڑے مکوڑے چھوڑے ہوئے ہیں جو ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں ابھی وقت ہے ہم اکٹھے ہو جائیں ایک قوم بن جائیں بلوچستان والوں سندھ والوں پنجاب والوں کے پیوی والوں یار کومیت سے نکلو یار ہم انسان ہیں ہم سارے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں آپ کی جنریشن یاد رکھو بہت طاقتوار ہے منٹلی طور پر بھی فیزیکلی طور پر بھی آپ مل کے ایک قوم بن کے پاکستانی قوم بن کے ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور ان کے خلاف لڑو اگر آپ ڈیوائیڈ رہو گے نا تو یاد رکھو آپ فتح نہیں اصل کر سکو گے یہ آپ کو آپ کو آپس میں لڑاتے رہیں گے پنجابی کو بلوچی بلوچی کو سندھی سندھی سے پتھان لا ہم سب آپس میں لڑتے رہیں گے آپ دیکھیں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں نا کبھی کم حاجر بنیں گے کبھی کچھ بان گیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم صرف انسان ہیں سب سے پہلے انسان ہیں اور ہم نے انسانیت سے سبق سیکھنے انسانیت کا سبق لینا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے انسانوں کو پیار کریں گے محبت کریں گے اخوت کریں گے بہچارہ کریں گے ایک دوسرے کے مدد ہوگی اور ہم مضبوط ہوں گے جب ہم مضبوط ہوں گے کسی غدار کی کسی بائیمان کریمنلز کی ہمارے اوپر رول کرنے کی جورت نہیں ہوگی جالی ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو لہٰذا میرے پاکستانیوں وقت آ گیا ہے آپ کینڈی میرے جو نیو جنریشن ہے آپ آگے آئیے اور اس پاکستان کی بھاگ دور سمالی ہے دیکھئے ہم عمران خان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پر ایک لیڈر دیا ہے وہ پولیٹیشنز نہیں ہیں میں بار بار وی لوگ میں کہتا ہوں اکثر کہتا ہوں کہ عمران خان پولیٹیشنز نہیں ہیں وہ ایک ریالیٹی میں ایک لیڈر ہے اور لیڈر کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں گولیاں بھی اس نے کھائیں سب کچھ کیلئے کس کے لیے کھائے کیا کس کے لیے وہ اپنا آگے کھڑا ہوا ہے وہ ہمارے لیے پچیس چھبیس سال سے اس کی یہی تقدہ ہو ہے پہلے وہ کرکڑ کھیل دارا پاکستان کے لیے اس کے بعد اس کی یہی تکلیف تھی اس کو کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے پاکستان میں مافیا ہمیشہ رول کرتا ہے تب ہی تو اس نے تحریک کے انصاف پارٹی بنائی اور وہ آج بھی اس کے لیے فائٹ کر رہا ہے اس نے اپنے بچوں کو انگلنڈ بافیس بھی دیا بیوی کو چھوڑ دیا کس لیے کہ یہ جو مختلف قسم کے ریالیٹی منافق ہیں مسلمان نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو اسلام کہتے ہیں اسلام بیشتے ہیں ادھر بیشتے ہیں انہوں نے عمران خان کو یہودی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بکواس کی لیکن عمران خان نے وہ بھی کوڑا گھون پی کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ قربانی دی اور آج بھی وہ قربانی دے رہا ہے اب یہ ستر سال کا ہو گیا ہے آپ خود سوچیں کہ ایک انسان کی ایوریج کیا ایج ہوتی ہے تو اسی حساب سے عمران خان کے بعد پھر ہم عمران خان کے اندازار کریں گے میں آپ ساب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ینگ سٹر سے آپ اپنے اندر عمران خان پیدا کیجئے آپ اپنے اندر عمران خان پیدا کیجئے آنیس بنیئے میں کہتا ہوں کچھ بھی کر لیجئے کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے کسی کی چیز پڑی بھی ہو آپ مت اٹھائیے کسی کی اگر آپ حقیقت میں مدد نہیں کر سکتے تو کم 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 از کم کسی سے برا بھی نہ کیجئے یہ یاد رکھئے گا کہ کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے جس نے ہمیں سب کو پیدا کیے سب نے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے جسم کے عزا کوئی نہ کوئی چیز تو ہے اس کو رب کہلیں اس کو خدا کہلیں اس کو گوڈ کہلیں اس کو قدرت کہلیں وہ تو دیکھ رہا تھا ہم نے ایک دن تو اس کے ہاں حاضر ہونے اور جواب دینا ہے آپ میرے اوپر ایک یقین کر کے دیکھجئے کبھی امانداری سے سچائی سے چل کے دیکھئے رات کو سونے سے پہلے آپ کو حقیقت ایک سکون ہوگا ایک اندر سے آپ کو شابش ملے گی اب میری شابش کو یا لوگوں کی شابش کا انتظار مت کیجئے اب اپنے اندر کی جو شابش ہے اس کو دیکھئے جب جس کام پہ آپ کا ضمیر آپ کو شابش دے تو وہ آپ کا کام اچھا ہوتا ہے تو میں حقیقت یہی چاہتا ہوں کہ میرے جو ینگسٹرز ہیں وہ آگے آئیں ایک قوم بن کے ایک قوم بن کے ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھئے جب آپ کو ازادی مل جائے گی تو یہ جو ہماری صوبائیت ہے یہ ہماری فرقہ وارائیت ہے یا کچھ بھی ہے یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی آپ ہر ایک دوسرے محبت کرو گے یہ پاکستان کی میں نے عالمش عادی سے زیادہ دنیا دیکھی ہے لیکن میں نے سچ بتا رہا ہوں آپ کو وہ آپ کو پلیس نہیں کر رہا میں سچ بتا رہا ہوں جو پاکستان کے لوگوں میں محبت ہے کسی بھی جگہ کے آپ رورل ایریا سے شہروں سے میں نے آپ لوگوں کی جو محبت دیکھی ہے آپ کے اندر وہ جو مہمان وازی دیکھی ہے وہ آپ کے اندر جو سوچ دیکھی ہے اس کے مطابق کوئی بھی دنیا کی اندر ایسی بہتر قوم نہیں ہے جتنے ہم ہیں لیکن صرف ہمیں ڈیوائیڈ کر کے رکھا گیا ہے انہی بہیمان منافق غدار لوگوں نے وہ پیپلز پارٹی کہلے چاہے وہ مسلم لیگ کہلے مسلم لیگ کیوں کہلے جے یو آئی کہلے سارے کے سارے یہ منافقین ہیں انہوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہے قومیت میں یا فرقوں میں اللہ تعالیٰ نے فرقے تو نہیں بنائے ایون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے نہیں بنائے تو یہ کون ہوتے ہیں جب یہ فرقے بنائیں گے نا تو یہ پھر اسلام میں یہ بھی نہیں رہتے میں کہتا ہوں دیکھو عبادتہ صاحب نے اللہ کی کرنی ہے آپ کسی بھی مذہب سی ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے سے کیوں نفرت کریں آپ کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا جس اللہ نے مجھے پیدا کیا تو ہم ہم ایک انسان ہونے گناتے ہیں ہم ایک دوسرے سے نفرت مت کریں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں جب ہاتھ پکڑیں گے ایک دوسرے سے مدد کریں گے تو یہ جو ہتھیار ہمارے ہاتھوں میں جانوروں نے ٹیررسٹ نے غیر ملکی دشمنوں نے ہمارے ہاتھ میں پکڑائے ہیں کہ جاؤ جا کے پنجابی کو مارو جاؤ جا کے ملوچی کو مارو چاہو سندھی کو مارو یہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ پاکستان یاد رکھیے گا یہ آپ کا ہے یہ جو ڈاکود لٹیرے زرداری یہ پی ڈی ایم پورا کہہ لیں لفظ پی ڈی ایم ان کا نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا ملک ہے آپ کا حق کیا آگے آنا اب دیکھئے مریم اس کی اپنی اوقات کیا ہے کیا ہے اس کی کوئی اوقات ذرا باس آبی یہ نہیں ہوتا کہ چمڑی کو پلاسٹک سنجلی کرا لے تو نئے سے نیا سوٹ پہل لیا وہ بھی آپ کے پیسوں سے تو وہ پرسنیلٹی بن گئی نہ اس کو بولنے کی تمیز ہے نہ کھانے کی تمیز ہے بدبودار حقیقت بات ہے اسی طرح وہ زرداری کا وہ کیا ہے اس کی جو نسل ہے اس کو دیکھ لیجئے چلتا کیسے ہے اللہ معاف کرے پھر میں نے یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی نہ اس کو اس کو بھی کچھ نہیں پتا پاکستان میں پاکستان ہے کیا اس پاکستان کی ہسٹری کیا ہے وہ جے یوالی میں دیکھ رہے ہیں وہ پگڑی پہنے اس ساپ کے رانگ کی پیلی سفید پگڑی پہنے سے یہ یہ ساپ ہم نہیں کر سکیں گے وہ کیا ہے تو لہٰذا خدا کے لیے ان کو بولیے ان کو چھتر ماریے کمینگ الیکشن میں آپ اپنے خود کھڑے ہو آپ عمران خان کی اس ٹکٹ پر نہیں کھڑا ہونا چاہتے انڈیپنڈنٹ کھڑے ہو جائیں آپ اپنے علاقے میں کام کر کے دکھائیے آپ علاقے میں میں کہا تو گلی ہے نا اس کو ساف کریں ڈیلی ایک دفعہ ساف کریں گے لوگ یقین کریں آپ کی قدر کریں گے آپ کو ووٹ دیں گے آپ کو کہیں گے ہاں آپ آگیا ہو اسی طرح میں آج سپیشلی کراچی کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے کراچی کے لوگ بہت پسی ہیں جس لیک بلوچستان اور کراچی میں بہت پسی ہو آپ کو لسانیت کے اندر ڈیوائیڈ کر رکھ رکھا ہے مہاجر 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 پاکستان میں کون مہاجر نہیں ہے اس پوری دنیا میں کون مہاجر نہیں ہے حضرت آدم کون تھے وہ بھی مہاجری تھے جنت سے نکالے گئے تھے نا تو یہ مہاجر مہاجر کچھ نہیں ہے ہم سب پاکستانی ہیں سب پاکستانی ہیں ہم سب ایک ہیں تو میں اپنے کراچی کے بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی بھی کچھ بچہ کچھے ان کے پرزے ہیں نا ان کے ہم کے یہ سارے کریمیلل ہیں ہر ایک نے قتل کروائے ہوئے یہ میں آپ کو میرے پاس ایک ایک ثبوت ہے ان تمام جانوروں کا میں ان کو انسان ہی نہیں کہتا یہ جانور ہیں اور ان لوگوں نے آپ کے بچے آپ کے بہن بھائیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا اور الزاب کس پہ لگایا میرے اوپر لگا دیا او جی اجنسیز مار گئی او جی آرمی والے مار گئے بائی گاڈ میں کراچی میں رہا ہوں میں نے محبت لیا ہے پیار لے کے آئے ہوں مجھے آج بھی کراچی والے جس جس علاقے میں میں رہا ہوں مجھے پیار کرتے ہیں میں نے کبھی بھی کسی کو گولینی ماری کسی کو تشدن بھی نہیں کیا میں کسی کوئر تھپڑ بھی نہیں لگایا ایون جو ایم کی ایم کے ورکرز تھے پرانے وہ بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اس حساب سے بات کر رہا ہوں پہلے بھی کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں مجھے صرف اور صرف آپ لوگوں کا ایک درد ہے اور آپ سے وہ محبت ہے وہ بائیچارہ ہے وہ خوت ہے تو میری اس لیے میں آپ سب سے ورکویشٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ آگے آئیے اور ان جانوروں کے خلاف کھڑے ہو جائیے جو سالہ سال سے آپ کے پر رول کر رہے ہیں اور اسی طرح میں جوڈیشری سے بات کرنا چاہوں گا جو سو کالڈ اس وقت مجودہ جیوڈیشری ہے کہ چیف جسٹس ہو پاکستان کہ وہ ظاہر ہے کہ آپ چیف جسٹس تو ہے نا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جو کچھ بھی ہو چکا جتنا جتنا سب لوگوں نے حرام کمائیا ہے کیا آپ اس کا حساب لے سکتے ہیں کیا آپ سو و موٹو لے سکتے ہو اس پاکستان کی اس غریب عوام کی خاطر کیا یہ جو جانور اس وقت حکومت بیٹھی ہے پی ڈی ایم کی کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ ٹاپ لیول کی ہنیس کریمنلز ہیں تو پھر کیوں آپ ان کو ریاض دے رہے ہو یہ رانہ سناولہ مچھا والا باندر بغیرت انسان تکے کی ویلی تکے کی دس چھتر مپڑے اس کو تو بابا کر اٹھے گا اس انٹیریرم نیسٹر لگاوا ہے خدا کے لیے جوڈیشری خدا کے لیے اس رب کا واسطہ اس رب کا واسطہ میں آپ کو دے رہا ہوں آج بھی سوو موٹر لیجئے ان کو ختم کیجئے ان کو جیلوں میں باندھ کیجئے ان سے پیسے لیجئے اس قریب پاکستان کے لیے پاکستان کو بینک رپٹ انہوں نے کر دیا تو پھر آپ کائے کا انتظار کر رہے ہیں تو بہرحال میں آج اس ویل لاک کو اس امید کے ساتھ جو میں اپنے ینگسٹر سے نیو جنیریشن سے بات کر رہا ہوں کیا امید کر سکتا ہوں آپ سے کہ آپ آگے بڑھو گے کیا میں اپنی بیٹیوں بیٹوں سے امید کر سکتا ہوں کہ آپ میری بات کو سنو گے اور سمجھو گے اور میری آپ سب سے ہمبر کویسٹ بھی ہے اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو کینڈلی آپ اپنے دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کیجئے ضروری نہیں کہ میری ویڈیوی شیئر کریں آپ اپنی باتوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں تو میرے ویل لاک کو آپ اگر شیئر کیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور فردر لوگوں کو بتائیے تو میرا خیال ہے یہ میسج ہر ایک کو پہنچے تو تاکہ ہم اسی طرح ایک دوسرے سے جڑے رہیں تو یہ میں اس طرح کے ویل لاک بناتا رہوں گا یہ موٹیویشن والے تاکہ ہم جڑے رہیں اگر آپ کا کوئی کسی قسم کا کوئیسٹ جن ہو تو آپ کینڈلی مجھے ڈریکٹ لکھ سکتے ہو میں اس کا آپ کو جواب بھی دوں گا تاکہ یہ دیکھو یعنی میں بھی غلط ہو سکتا ہوں میں بھی ایک انسان ہوں میں کو فرشتہ نہیں ہوں لیکن اگر آپ کا کوئی سجیشن ہو وہ بھی مجھے بتائیے کوئی اور بات ہو وہ بھی مجھے بتائیے اور ایک بات پھر میں کہوں گا عمران خان یاد رکھئے گا وہ ٹرو لیڈر ہے ٹرو اللہ تعالیٰ نے وہ اکیلہ اس وقت لڑا ہوا ہے یاد رکھی کہ اس کے ساتھ بھی بہت سارے منافقین لگے ہیں اور اس کی زندگی کو بہت خطرہ ہے اور آج یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر کچھ عمران خان کو ہوا میں اوپن لی کہہ رہا ہوں یہ مجودہ پی ڈی ایم کمپلیٹ یہ مجرم ہوگی اور اسٹیبرش کمنٹ کے اندر وہ جو ڈرڈی لوگ بیٹھے ہوئے کمینے فلتی لوگ بیٹھے ہوئے منافقین اور رشوت خور حرام خور وہ سب ذمہ دار ہوں گے لیکن ہم نے ان تمام کا مقابلہ کرنا ہے مضبوطی کے ساتھ ایزے پاکستانی ہم ہم نے وہ جو عمران خانہ کے آگ نہیں لگانی یہ نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا باقی نہیں کرنا کہ ہمارا گھر ہے ہم کیوں جیسے کرتی تھی گونی چلا اس کو مار اس کو مار آگ لگا کس کو آگ لگائیں گے اپنے گھر کو لیکن ہم نے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے خود اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں میں دوست یاروں میں قصبے میں شہروں میں ایک دوسرے ایک سو موٹیویٹ کرنا ہے ایک دوسرے کہیں بھی آپ کھڑے ہو جائیں شروع کر دیجئے بات کو اسی سے شاید ہمارے اندر ایک امانداری آجے شاید ہمارے اندر ایک سچائی آجے اور ہم ایک ان ریالیٹی میں اچھے اور سچے انسان ہو کے اس پاکستان کی باگ دور سمال سکیں جب پاکستان کی باگ دور سمال لیں گے ہم پورا سسٹم بھی اس کو ری بیلڈ کریں گے اور میں ہمیشہ آپ کو سلیوٹ کرتا روں گا پیار کرتا روں گا محبت کرتا روں گا میرے بیارے بچوں میری بچیوں پلیز میری آپ سے ہمارا ریکویسٹ ہے پلیز اس چیز پر کام کیجئے اور ایک ہو جائیے ایک پاکستانی قوم ہو جائیے مت بنیے بلوچی مت بنیے سندھی مت بنیے پنجابی مت بنیے کشمیزی تو مت بنیے پتھان مت بنیے گلگٹی ایک انسان بنیے آپ انسان بنیے ایک دوسرے سے پیار کیجئے یہ میرا آپ سب سے ریکویسٹ ہے فوج آپ کی ہے فوج ہم سب کی ہے ایک بندے کی نہیں ہے ہمارے بچے ہمارے بائی ہمارے بہن بہن سب وہ در گئے ہیں اپنی سیکریفائز کرنے کے لیے جان دینے کے لیے کس کے لیے ہم پوری قوم کے لیے تو لہٰذا اس سے محبت کیجئے پیار کیجئے ایک ہو جائیے پاک فوج زندہ بار پاکستان پا انداباد اسلام علیکم